ہلو دوستو اسلام علیکم سزلنگ ٹی وی میں خوش آمدید اگر اس وقت ٹی وی پر نشن ہونے والے ڈراموں کی بات کی جائے تو اہد وفا کا نام بیشتر افراد کے ذہن میں سب سے پہلے آئے گا دوستوں کی زندگی پر بننے والا یہ ڈراما پہلی قصے ہی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے جس میں مختلف کردار شازین عثمان خالد برٹ کا کردار شہریار احمد علی اکبر، سعد اہد رضا میر اور شارک وحاج علی کے کردار ادا کر رہے ہیں مگر ڈراما کا ایک کردار ایسا بھی ہے جو اس کا حصہ تو کچھ اقساط کے بعد بنا مگر پہلے سین میں ہی وہ چھا گیا یہاں بات ہو رہی ہے بستی ملوک ڈیرہ غازی خان کے کیڈٹ گلزار حسین کی جن کے چرچے پہلے سین سے ہی سوشل میڈیا پر ہو رہے ہیں اور حیران کن طور پر دیگر اداکاروں کے مقابلے میں انہیں زیادہ مقبولیت حاصل ہو رہی ہے یہ کردار ادنان سمت خان نبھا رہے ہیں جبکہ ہم نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق ان کا تحلق واقع ہی ڈیرہ غازی خان سے ہی ہے تاہم وہ تحصیل توسا شریف کی بستی گاڑی جنوبی سے تحلق رکھتے ہیں رپورٹس کے مطابق ادنان سمت خان جو اپنی بستی کے باعث ادنان گاڑی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں وہ بچبن سے ہی اداکاری کے شوقین تھے اور انہوں نے کوٹ ادو کے پنجاب کالج سے ایف ایسی کے بعد نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ سے ڈگری حاصل کی نوجوان اداکار کراچی میں سینئر اداکار تلت حسین کی اکیڈمی سے اداکاری کی تربیت بھی لے رہے ہیں اور وہاں سے ہی انہیں اہد وفا کے لیے منتحب کیا گیا جس کی وجہ ممکنہ طور پر ان کا سرائکی لب و لہجے پر عبور ہونا ہے اس کردار کے لیے ایسی ہی ایک کیڈٹ نوجوان کی ضرورت تھی جو سرائکی پر عبور رکھتا ہو اور ادنان سمد کی بے ساحتہ اداکاری نے دیگر اداکاروں کے مقابلے میں زیادہ توجہ حاصل کر لی ہے جس طرح ادنان سمدھان اپنے کردار کو ادا کر رہے ہیں وہ عموماً دیکھنے میں نہیں آتا اداکاری سے ہٹ کر بھی ان کی شخصیت کافی بہتر اور متاثر کن ثابت ہوئی ہے جیسے سلوٹ ٹیسٹ میں ناکامی کے بعد اس کی کامیابی حاصل کرنا ڈرامے میں ایک سین کے دوران ان کے کردار کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پاک فوج میں اعزازی تلوار حاصل کرنے اور آگے بڑھنے کے مواقع صرف فوجیوں کے بچوں تک محدود نہیں بلکہ ہر باصلائیت نوجوان حاصل کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر ہفتے ہی ان کے مختلف سین اور تصاویر سوشل میڈیا پر بائرل ہوتی ہیں جو کہ آپ کی سکرین پر بھی شو ہو رہے ہیں دوستو بستی ملوک ڈیرہ غازی خان کے قیدر گلزار حسین کے اداکاری کے حوالے سے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو اس ڈرامے میں یہ کریکٹر کیسا لگتا ہے ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا مزید ویڈیوز کے لیے اور سیلیبریٹی گوسم کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ